اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم اچھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ سب اپنے اپنے فیملی پریوار کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش رہے ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن یکھنی پلاو اس کے لیے ہم نے ہاف کے جی مٹن لیا ہے اب اس کو پہلے یکھنی تیار کریں گے تو یکھنی کے لیے پہلے مٹن کو کوکر میں ڈال دیں اب یہ کچھ کھڑا مسالہ ہے کھڑا مسالہ میں میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ بے لیوز تیج پتہ بڑی الائچی یہ چھوٹی الائچی بلیک پیپر دالچینی لانگ یہ سب کھڑا مسالہ ہے سانف ٹو ٹیبل سپون دھنیا ٹو ٹیبل سپون یہ ادھرک لہسن ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز یہ سب ہم اسی میں ڈال دیں اب اس میں پانی ڈال دیں اس میں اور تھوڑا پانی جائے گا اس میں اور تھوڑا پانی ڈالیں یہ ایک گلاس اور ٹھیک ہے تو یہ سب ڈال کے ہم اس کو کھڑا بن کر کے چڑھا دیں یہ سب جو کھڑا مسالہ ہم نے اسی میں ڈال دیا آپ چاہے تو ایک پوٹلی میں بنا کے بھی ڈال سکتے مسلن کا کپڑے میں سب کو رکھ کے ٹائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم نے سب اسی میں ڈال دیا ہم مٹن کو چھان کے نکال لیں گے اچھا سے جھاڑ کے تو اب ہم کوکر کو بند کر رہے کوکر ہم نے فلیم پر چڑھا دیا ابھی تو فلیم ہائی ہے جب سیٹی ایک سیٹی ہو جائے گا تو پھر فلیم کو میڈیم کر کے 10-15 مینٹ اس کو اور اس کو مٹن کو ٹینڈر ہونے تک چڑھانا ہے کیونکہ میرا ہیوی کوکر ہے تو اس لئے یہ جلدی گل جاتا ہے یہ دیکھئے مٹن ٹینڈر ہو گیا تب اس کو ہم اوپن کر دیں یہ دیکھئے اب اس میں سے ہم مٹن کو باج باج کے نکال لیں گے اس طرح سے نکال کے ہم رکھ لیں گے ایک سپریٹ باؤن میں اس طرح سے مٹن کو باج کے نکال لیں ٹینڈر ٹینڈر ڤو ڤڈر ڈر موسیقی 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 اس طرح کا چھنلی لیں گے اور ایک باؤل کے اوپر رکھیں ایک باؤل پر رکھیں اس کو اس طرح سے چھان دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح سے پریس کر لیں کہ اس کا سارا یکھنی ہم کو مل جائے ہم کو صرف یکھنی کا ضرورت ہے اس کا اور یہ سب اس کا کوئی یوز میں نہیں ہے تو یہ ہمارا یکھنی ریڈی ہے اب ہم پلاو بنانا شروع کریں اس کے لئے میں نے 1 میڈیم سائز اونین سلائس لیا یہ جنجر کالک 2 ٹیو سپون اور اس میں 2 گرین چیلی گرائن کر لیا 2 ٹیو سپون کرڑ 1 میڈیم سائز ٹومیٹو اور یہ ڈرائی مسائلہ ہے 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون بلاک پیپر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور یہ 1 ٹی سپون شاہ جیرہ اور یہ گرم مسائلہ میں بے لیوز یہ دالچینی لاؤنگ بلاک پیپر اور یہ الائچی یہ سب اور میں نے 2 میڈیم سائز آلو لیا آلو کو پہلے ہم فرائی کر لیں اچھے طرح سے کہ یہ آدھے گل جائے وہ فرائی کرنے میں ہی ہاف ٹینڈر ہو جائے تو آلو کو پہلے ہم فرائی کریں اب آلو فرائی کرنے کے لئے ایک کڑائی میں ہم تیل ڈالیں گے 2 ٹیو سپون اور جب آل گرم ہو جاتا تو یہ آلو ڈال دیں اب یہ میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرتے رہیں اب ہم پھلاو کی تیاری کریں تو اس کے لئے اس کے لئے ہم پہلے اس میں تیل ڈالیں 2 ٹیو سپون ڈالیں پھر یہ گرم مسالہ بے جو گہ د ہے ایٹ ڈالیں ڈالیں پہル یہ کرتل ہو جائے تو پھر یہ شاہ جیرہ اس میں ڈاؤں گئی یہ ہو جائے کراچہ گئی اگر اس میں اونین کو لال نہیں کرنا ہے اس کو جس ٹرانسپارنٹ جب ہو جائے گا جیسے جس ٹرانسپارنٹ جو ہوتا ہے ابھی پینک ہونا شروع ہوا بس اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ براؤن کریں گے تو چاول پورا براؤنگ براؤن ہو گیا ایسا نہیں چلی بس صرف ٹرانسپارنٹ یا لائٹ پینک یہ دیکھئے اب یہ جس پینک ہونا بھی شروع ہوا ہے ابھی پورا ہوا نہیں تو اب اس میں ہم ٹماٹر یہ ڈالیں اب یہ ادرا پلیسن پیس جو گرائنڈ کیے تھے گرین چیلی کے ساتھ اس کو ڈالیں ٹماٹر 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 ٹما wander ٹماٹر 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 موسیقی موسیقی اب یہ مطن مطن کو ڈال جائیں موسیقی 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 مرچاپ اپنے حساب ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں چلی فلیس اگر چاہے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں یا گرین چلی زیادہ ڈال سکتے ہیں اس میں ریڈ چلی پاورڈر نہیں جاتا ہے تو اسے کلر چینج ہو جائے گا اسے کھانا جو ہے لال لال ہو جائے گا چاور پورا لال لال ہو جائے گا تو اس میں گرین چلی پیسٹ کے دالتے ہیں تو اسی تو آپ سکتے ہیں گرین چلی سے اب اس میں یہ دہی ڈالیں دہی ڈال کے بھی خورا بھننا ہے اس کو اچھے سکتے ہیں اور اگر ہمارا آلی بھی پھرائی ہو رہا ہے سہے کھانا آلی بھی پھرائی ہو جائے سُکتے ہیں کھانا آلی بھی پھرائی ہو جائے میں اپ سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 اور یہ آلو بکھارا ہے چار پچ آلو بکھارا یہ سب اس میں ڈال دیگی یہ ہو گیا اب اس میں ہم یہ جو یخنی تیار کیے تھے یہ یخنی ڈال دیگی ہمیں ڈال دیگی سمجھے کنید یہ آلو جو فرائی کی ہے یا آلو بھی آٹ کر دینا اس کو اچھے سے میٹس کر دیجئے اس میں ون ٹیبل سپن سالٹ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو جتنا کم بیسی کرنا اب یہ یکھنی بوائل ہو جائے تو پھر چاول ڈالیں گے اب اس کو ڈھٹ کے بوائل ہونے ہونے دیجئے بوائل ہونے دیجئے پھر چاول ڈالیں گے یہ دیکھئے پانی بوائل ہو گیا پانی بوائل ہو گیا اب اس میں یہ چاول یہ میرا بڑھیانی کا چاول ہے ہم نے دو کپ لیا ہے دو کپ سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا تو اس کو اچھے سے دھو کھیں اس میں ڈال دے رہا آدھے گھنٹے تک ہم نے بھگو دیا اس کو پانی میں بھگا ہوا چھوڑ دیا اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے پہلے یہ تھوڑی دیر ہائی فلم پہ رہے گا اس میں سٹیم بن جائے پھر اس کے بعد اس کو سلو کر دیں گے اور پھر تاوے پہ ٹرانسفر کر دیں گے یہ تاوہ ہم گرم کر رہے اس پہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس کو پہلے یہ سٹیم بن جائے پھر یہ دیکھئے یہ بوئل ہو گیا پانی بوئل ہو رہا اس کو اچھے سے مکس کر دیئے اب اس کو ہم تاوے پہ چڑھا دیں یہ تاوہ گرم بھی ہو گیا اس کو آف کر کے اس کو ہم گرم تاوے پہ رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لئے 15 منٹ کے لئے یہ تاوے پہ سلو فلم پہ رہے گا فلم بھی ہم نے سلو کر دیا اب یہ پندرہ منٹ تک اسی پہ رہے گا یہ دیکھئے یہ ہو گیا تو اس کو اب ہم سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے ہم نے گارنش بھی کر دیا اور اس کو براؤن اونین کا ساتھ ہی سرف کرنے کا ہے براؤن اونین اوپر سے ڈال کے اس طرح سے سرف کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی